اور میرے اللہ کی محبت ہے ہی طرح واللہ کرونا ماں کی محبتیں وہ مقام نہیں رکھی جو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرناتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہے ایسے میں ایک خاتون کا بچہ گو ہو جاتا ہے ایک عورت کا بچہ گو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے اپنے بچے کو تلاش کرتے 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 ایک بچہ جو ملتا ہے وہ اسی کو پکڑ کر دوپ پلارے لگتی ہے اللہ وہ اگر میرے آقا اسلام نے اس ماں کی تڑپ کو دیکھا اس ماں کی ممتہ کو دیکھا اس ماں کی بیچینی کو دیکھا تو اللہ نے حبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو دیکھا اس ماں کی محبت کے پیان کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو اگر مل جائے تو کیا آب میں پھینکے گی کیا آب میں پھینکے گی وہ صاحب اکرام نے ارسل کیا یا رسول اللہ اس کا آب میں پھینکنا تو دور کی بات اگر اس کا بچہ خود آب میں جانا چاہے تو یہ آب میں جانے نہیں دے گی تو مندوں سے پیار سکتا ہے اب آپ اتعادہ کریں اللہ اپنے مندوں سے اتنا پیار کرتا ہے لیکن آج ہم دعائیں تو کر رہے ہیں دعاؤں میں رو بھی نہیں گڑ گڑا بھی نہیں آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بڑا ہزاروں کا یہ مجمع ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے اندر احساسِ گناہ ہیں کیا ہمارے اندر احساسِ جرم ہے ہم نے نماز استسکہ کو دعاؤں کی محفینوں کو رسمتوں بنایا ہے کیا ہمارے اندر احساسِ گناہ ہیں بتائیں ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں کیا اس میں فلم ہے کوئی بندہ جو یہ سوچے کہ میرے جرائیم کی وجہ سے میرے پاک کی وجہ سے میرے گناہوں کے پڑتا ہے پانی کی تلت آ جاتی ہے تو کیڑے مکوڑے چریندہ پریدہ جانور آپ اس میں لحساس کرتے ہیں اس جوان نے کسی کو بتایا کہ اس سے ایسا احساس ہو گیا احساس تھا اس جوان کا اپنے کیے کا احساس مائز نام کے اس جوان کو اپنے کیے کا احساس تھا اور اس نے کسی کے پاس کہا کہ یا مجھ سے یہ یہ گلائی ہو گئی تو اس نے مشورہ دیا تو کیا ہوا ہمارے درمیان جان عبادت جان ایمان سید العالمی قائد المسلیم محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب جلوگر ہے میرے آقا کی موجودگی ہے چلو وہاں چل کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لو اکمال جرم کریں جب تم اپنے گناہ کا اعتراف کر لوگے ہو سکتا ہے کہ کام بن جائے مائز نام کا وہ جوان آتا ہے اور آنے کے بعد اس جوان میں اللہ کی سچے سادت و مصدوب نبی صلی اللہ محمد الرسول اللہ ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرے بابا آپ پر قربان آگا یا رسول اللہ مجھ سے بدگاری ہوئے میں نے ایک نڑکی سے ایک قریب سے زنا کر لیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے چھیلہ پھیل توجہ کر احساس کسی گناہ کے جنگ کے کرنے کا احساس انسان کو چھوٹا لی بلکہ بڑا کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ دیکھیں سب کور سے سنیں کیونکہ ہم سب مجری کوئی نہ کوئی کہیں نہ کوئی مجری کوئی جھوٹ بولنے کا مجری کوئی غیبت کرنے کا مجری کوئی چولی کرنے کا مجری یعنی کوئی بندہ زمین کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اس کو قلیم چیت دے سکیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس نے کہا حضور اس سے ایسا ایسا ہو گیا میرے کریمہ کا نے اس جوان سے اپنا مو پھر کر کہا جا 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 توبہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جا توبہ کر یہ باتیں نہ کر یعنی کیسے کریم ہے سید المعصومین ہو کر اگر توبہ کر اس لیے کہ ہار گناہ کا اختتام اور گناہ کی صفائی کا سب سے بہترین اگر کوئی اسلام میں ذریعہ ہے اس کو توبہ کہتے ہیں توبہ سے بڑی چیز نہیں ہے اور یاد رکھنا ہزاروں سال کا مجرم اگر سچے دل سے توبہ کرے میرا اللہ اس کو بخش دیتا کریم آقا نے چیرا پھیر نے کہا چل جائے یہاں سے توبہ کر چل اس نے دوسری طرف سے آیا اس کی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا میرے کریم آقا نے پھر اپنا روخے میں لوگ یہ کہتے ہیں حضور نے مجرم سے روخ پھیرا میں نے کہا نہیں مجرم سے نہیں پھیرا یہ تو سوچنے کا انداز ہے گیر اپنے ہو گئے تو ہمارے بدل گئے نظر بدل گئے تو نظار بدل گئے کریم آقا نے اس سے مو نے پھیرا واللہ وہ مجرموں سے مو پھیرے لے تو مجرموں کا ہے کون حضور نے مو اصل میں کوئی جرم کر آتا ہے اور اس سے کوئی بڑا آخ ملاتا ہے تو مجرم شرمندہ ہو جاتا ہے میرے معبود کو یہ پسند نہ تھا کہ مجرم بھی شرمندہ ہو جائے اس لئے حضور نے خودی روخ انوار پھیر کر مجرم کو شرمندہ سے بچھا میرے امام کہتے اس عدیدی ہے خدا نے دامان محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ سنتھی جیل پر نے خرمایا چوتھی بار نہ کہنا ورنہ اسلام کے خانون کے مطابق پھر تجھے سزا ہو لیکن وہ نہ مانا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار چوتھی مرتبہ زنا کے حوالے سے کر لیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس شخص نے مشورہ دیا تھا جس سستی نے کہ چلو حضور کو یہ بار بتاؤ تو ان کا نام روایتوں میں حسان آتا ہے تو ان کو کہا کہ تُو نے کیوں اس کو جو ہے وہ اپنے گناہ کا اظہار کرنے کا مشورہ دیا ارے یہ پردہ پڑا تھا تو پردہ پڑے رہنے دیتا پھر اس کے بعد چار بار اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کہ یہ شراب پی کر کے تو نشے میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہے اس کا مو سنگو تو لوگوں نے مو سنگا حضور یہ شراب اس نے نہیں پیئے پھر فرمایا کہ یہ دیوانگی کے اندر ایسی باتیں کر رہا ہے کہ دیوانگی میں تو یہ باتیں نہیں کہہ رہا تو لوگوں نے مشورہ دیا حضور نے اس کو کبھی دیوانگی پر نہیں دیکھا آقا نے فرمایا کہ تیری شادی ہو دی ہاں میری شادی ہو دی آقا اسلام نے فرما آب چونکہ پردہ پڑا تھا تو اس نے خود اٹھا دیا جاؤ اس کو لے جاؤ اور روکو روکو مجھے اللہ کے رسول کے پاس دی چلو مجھے حضور کے پاس دی چلو مجھے سے کچھ بات گھرنا چاہتا تو ان لوگوں نے کہا نئی حضور کا حکم پورا کریں مائز بھاگتے رہے پتھر برستے رہے بلا آخر مائز کا انتقال گیا تو اللہ رسول نے جب مائز کا انتقال ہوا تو صحابہ گلام نے اس کی آقا مائز کو جب سنگ ساتھ کیا جا رہا تھا وہ بھاگ رہے تھے مجھے حضور کے پاس لے چلو فرمیان جب آنا چاہتا تھا تو آنے کیوں نہیں دیا آج 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 تو کام مائز کا مقدر اپنی جگہ پر اس مائز کے جنازے پر اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور حضور نے فرمایا اس کا جنازہ میں خود پڑھا ہوا کیوں احساس جنوب تھا انسان کو اس کے میں نے کچھ کیا ہے جنوب کا احساس تھا یہاں غرور توبہ کی اور توبہ جنازہ پڑھا گا تو کسی نے اس کی حضور ایسے مجرموں کا جنازہ بھی اللہ کے رسول پڑھائیں گے تو حضور نے جو فرمایا میرے نبی نے فرمایا واللہ اس مائز نے ایسی طعبہ کی ہے احساس ندار کے ساتھ کہ اگر اس کی طعبہ پوری اممت پر تقسیل کرتی جائے تو پوری اممت کو اللہ جلل تطا خرم مطلب یہ استقفار پڑھنے سے سرک کام نہیں چلے گا لا الہ 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 سبحانکہ انہی کن تو من افوال اممین سبان سے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا آپ مجھے بتائیں معذرت کے ساتھ ہر سبحانکہ انہی کن تو من اللہ اممین سوا سوا نات پڑھی جا رہی ہے اور جو موبائل جیر میں رکھ کر کہ لا الہ 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 سبحانکہ انہی لڑکیوں کی تصویر موجود ہے جس سے ناجائز تعلقات ہیں ناجائز دوستی ہے ان کے فون ریکارڈ موجود جن کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے بتاؤ یہ لا الہ الہ سبحان انہی کن تو من ظالمی پڑھ نا کیسے کام آئے گا اللہ اور دل کے اندر گناہوں کے بد بسے ہوئے ہیں آنکھوں میں جو وہ گناہوں کے بد بسے ہوئے ہیں مسلمان یاد رکھو اللہ کی سچے بندے بند کر کے خدا کی بارکہ میں احساس ردامت کے ساتھ احساس جنوں کے ساتھ اللہ کی بارکہ میں سچی توبہ کرو اللہ باران رحمت کا نزول فرمائے اللہ کا باران قرآن میں اللہ باقیش فرماتا ہے وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَ اللہ بلعزت اے محبوب آپ فرماتے کہ اللہ کی بارکہ میں توبہ کرو کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وَيُسْتَغْفِرُوا سَمَا عَلَيْكُمْ مِتْرَالَ اور جب تم توبہ کروگے تو اللہ تعالی تمہاری توبہ کی مرکس سراتے کی بارش زور کی بارش ناغر فرمائے میرے آقاری صلاة وَتَسْتِن کے پیارے دیوان اللہ قرآن میں بادہ کر چکا ہے لیکن توبہ کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے دعا کرنے والوں کا قصور نہیں آمین کرنے والوں کا قصور نہیں قصور ہمارا ہے کہ ہم لوگ دعا کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں آئی سے گندی فلموں کو ڈیلیٹ کرو اپنے موبائل سے گندے منازل کو ڈیلیٹ کرو جو کچھ گندگی دیکھتے ہو اس سے سچے دل سے توبہ کرو نہیں دیکھیں گے فلموں سے توبہ کرو حرام گندے کرتے ہو اللہ سے اہت کرو اس سے دھوڑ کرو ایک ہی آدمی کی توبہ سب کا ہوجاتا ہے تو آئیے ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں اور یہ بات آپ کو بتاؤں پانی آنا نہیں آنا یہ جو ہے یہ آگ کا مسئلہ نہیں ہے پانی آئے گا تو پریشانی ہے مسلمانوں بتاؤ جب اپنے جرائی کی سزا قبر کے اندر ملے گی تو اس وقت کون آئیرم مدد کیلئے اس لئے اللہ کے بندوں سچے بندے بن جاؤ ارے بات آپ سے کہوں اللہ کے سچے بندے بن جاؤ آپ کو کسی پانی کی دانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں آپ کو بتاؤنا چاہیے زمین پر جانوروں نے پیر مار تو اللہ نے اس سے پانی کی چشم جاری کر دی آپ کیا سمجھ گئے میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی کا چشمہ تو میں نے پوچھا یہ کیسے تو حضور علیہ السلام تو تسلیم ایک سفر میں تھے اور سفر میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پیاس لگی تو حضور علیہ السلام کے جانور نے جس پہ سوا تھے اس نے پیر زمین پہ پڑھ اللہ نے وہاں سے پانی پچشمہ جانا پانی پدھروں سے نکلتا ہے لیکن بندے کو بندہ ہونا چاہیے آدم اللہ ربز العزت کے ویسے بندے نہیں جیسے بندہ ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے بندوں رجوع کرو آپ کی موسم بھالش کا آتا جاتا رہے گا لیکن آپ کی زندگی جو ہے ساٹھ سال ستر سال سال ہم آپ جو جی رہے ہیں اس میں سکون نہیں اس کو اتمنان نہیں خوشی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کیوں ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے جب وہ باہرش کے دعا کرتے تھے تو دنگی سر ہوتے تھے حضور علیہ السلام جب باہرش کے دعا کیلئے جاتے تھے تو حضور علیہ السلام کے اور حضور علیہ السلام وقت تصدیم جب وہ ہمیشہ دعا کرتے تو یوں دعا کرتے دیکھو یہ بارش کے لئے دعا کرتے کبھی طریقہ بدل جاتا ہے جب دعا کی جاتے تو پہلے آیت کرمہ کا ویرد کر لیں پھر اس کے بعد ہم سب اللہ کی واجتا میں دعا کریں اور جب دعا کی جائے ہمارے دعا کی جاتے سب لگ خاموش رہتے حالان کہ جب دعا کی جائے پوری محفیل آمین سے جانا چاہئے جب دروش پڑھنے کے لئے جب